آہ ویلکم سٹوڈنٹس آج سے ہم جو ہے اپنا آن لائن لیکچرز کا سلطہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں ہر ویک جو ہے لیکچرز کے مطابق جو ہے آن ڈا ایوریج دو ویڈیو لیکچرز جو ہے اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ اور اس کا لنک جو ہے وہ میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں اس کو اپلوڈ کروں گا اور اس کا لنک جو ہے نام مائکروسافٹ ٹیمز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ وہ دونوں جو ویڈیو لیکچرز ہیں اس ویک میں آپ ان کو دیکھ لیں وہ ویڈیوز ہیں اس لیے آپ باری آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور بار بار دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان دو لیکچرز سے متعلق جو ڈسکشن اور کوسشن اور آنسر سیشن ہے وہ ہم لائیو رکھیں گے مائکروسافٹ ٹیمز پہ اور وہ نیکسٹ اس سے اگلے ویک میں جو وینسڈے کو کلاس ٹائمنگز اس میں یہ ہم سیشن رکھا کریں گے تو یہ ہمارا پھر اب جب تک یہ ان پرسن کلاسز دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتی اور کیونکہ اس میں کافی آنسرٹینٹی ہے تو وہ ہم اس وقت تک جو ہے ہمیں یہ سلسلہ اس طرح چلانا پڑے گا ہوفیلی جو ہے یہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہو جائے گی اور یہ جو ہمارا طریقہ کار اگر چل گیا تو ایم شوردہ جو بینیفیٹ فم دس آلسو اس میں دونوں دو آپ کی سائٹ سے کام ہے میری سائٹ سے یہ ہے کہ میں جو ہے وہ یہ کیرفلی ویڈیو لیکچرز جو ہیں پرپیر کروں ٹائم لی اپلوڈ کروں اور جو ہے دسکرشن آنسر سیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کروں ریگلرلی تو یہ میں اپنی سائٹ تو میری یہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو کانٹریبیشن ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو لیکچرز جو ہیں نا یہ کنسسٹنٹلی ریگلرلی جو بھی ویک میں یہ دیے جاتے ہیں اس ویک میں بے شک ایک دو دن اوپر نیچے ہو جائے ویڈیو لیکچرز کا یہی فائدہ ہے آپ کو کہ آپ اگر وینزڈے کو میں نے اپلوڈ کیا اور ایک تھزڈے کو اپلوڈ کیا کلاس کے ٹائمنگز کے مطابق تو آپ بے شک اس کو ویکنڈ پہ دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ اس ویک میں کوشش کریں کہ وہ لیکچرز جو نیکسٹ دسکرشن اور قویسچن آنسر سیشن آرہا ہے اس میں آپ پرپیرڈ ہو اور آپ اس میں جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں اور سیکھ سکیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ جو ہے ریگلرلی جو ہے ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ دیکھتے رہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور جو آپ کے ذہن میں قویسچنز ہیں کانسیپچولز اوڈروائز وہ دسکرشن اور قویسچن آنسر سیشن میں جو کہ لائیو ٹیم میں ہم رکھیں گے گیاں ساڑھے بارہ بجے وینسٹیز کو وہ پھر آپ اس میں آپ نے قویسچنز لیں تو یہ سلسلہ ہوگا تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو تھوڑا سا میں ریگلیو کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر جو ان پرسن کلاس میں لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک سمپل سا سسٹم رکھا تھا سٹیٹسٹیکل فیزکس کے بارے میں سمجھانے کے لئے بیسک ہمارا گول یہ تھا کہ سٹیٹسٹیکل فیزکس میں کہ ہم میکروسکاپک ابزرویبلز یا پراپرٹیز جو ہیں کسی سسٹم کی جو ایکولیوریم میں ہے اس کو ہم میکروسکاپک سٹیٹس کی ٹرنز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میکروسکاپک لیبل پر کیا ہو رہا ہے میکروسکاپک لیبل سے مراد میکروسکاپک لیبل ہے جب ہم یہ کہتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں میکروسکاپک پراپرٹیز بیسکلی جو سٹیٹسٹیکل فیزکس کا گول ہے وہ یہ ہے کہ میکروسکاپک پراپرٹیز کو میکروسکاپک پراپرٹیز سے ریلیٹ کرنا اب میکروسکاپک پراپرٹیز وہ ہیں جو کہ ہم کسی میکروسکاپک پروب سے یعنی کوئی ایسا انسٹومنٹ ہے جیسے کہ ثرمومیٹر ہے اور وہ ہم کسی جو ہے سسٹم میں اس کے ساتھ اس ثرمومیٹر کو لگاتے ہیں اور ہم ٹیمپرچر ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح پریشر معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح ہم مئیمنٹ سے والیوم بغیرہ معلوم کر سکتے ہیں these are all میکروسکاپک ایبزرویبلز of a system میکروسکاپک پراپرٹیز وہ ہیں کہ اگر ہم کلاسیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں یعنی مولیکلز ہیں مثلا کسی سسٹم کے یا ایٹمز ہیں کسی سسٹم میں تو ان کی پوزیشن ویلاسٹیز وغیرہ کیا ہیں تمام ایٹمز کی وہ ایک میکروسکاپک پراپرٹیز ہوں گی اور ہم یہ اور اسی طرح قانٹوم میکینیکل سسٹمز میں ہم عام طور پر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کونسی انرڈی لیول جیسٹیٹس جو ہیں وہ اکپائیڈ ہیں اور وہ اکپیشن او سٹیٹس کیسے چینج ہو رہی ہیں ان سو پورٹ تو وہ میکروسکاپک پراپرٹیز ہیں جو کسی ہم میکرو پروب سے یا انسٹرمنٹ سے یا نیکیڈ آئی سے ہم سٹیڈی نہیں کر رہے ہیں اور دوسری جو ہے نا میکروسکاپک پراپرٹیز ہیں اور ان دونوں کے درمیان ریلیشنشپ اسٹیبلش کرنا کہ یہ میکروسکاپک ابزرویبلز ہیں پراپرٹیز وہ میکروسکاپک پراپرٹیز سے کیسے ارائز کرتی ہیں یہ بیسک گول ہے سٹیٹسٹیکل فیزکس کا آبیسلی جو ہے یہ جو میکروسکاپک پراپرٹیز والی باتیں ہیں وہ فیلڈ آف فیزکس ہے جساں تھرمو ڈائنمکس ہے جو کہ پہلے آیا سامنے لیکن کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہمیں میکروسکاپک ریلیشنشپ مل رہے ہیں پریشر، ٹیمپریچر، والیم وغیرہ کے درمیان جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا آئیڈیل گیس لاؤز وغیرہ ہیں تو ان میں وہ میکروسکاپک پراپرٹیز سے کیسے ارائز کرتے ہیں مثال کے طور پہ آج کی لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک میکروسکاپک ابزرویبل ٹیمپریچر ہے تو میکروسکاپک لیبل پہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں یا میکروسکاپک جو پراپرٹیز اور سسٹم کی اس سے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے تو یہ یہ بنیادی جو ہے وہ اس کو گول ہے سٹیٹسکل فیزکس کا جو کہ ہم فارملی جو ہے آگے ٹیک اپ کریں گے اچھا اسکیوز می اس حوالے سے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا ان پرسن اس میں جو میں نے فور کوئن پرابلم آپ کے سامنے رکھی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ سٹیٹسکل فیزکس کے دو مین پاسچولیٹس آپ سمجھنے ہیں جن کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور جن کا ہم بار بار استعمال کرتے ہیں اور ہم بہت سارے ڈیفرنٹ سسٹمز میں ہمارے سامنے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سسٹمز اسی طرح بھیو کرتے ہیں جو فیزیکل سسٹمز ہیں اچھا وہ کانسپ سمجھنے کے لیے یہ جو فور کوئنز والی پرابلم جو تھی یہ کافی ہے اچھی ہے کیونکہ یہ کافی آسان طریقے سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے اس میں جو پہلا پاسچولیٹس تھا یہ ہے کہ فورن آئیسولیٹس سسٹم ان ایکویلیبریم آئیسولیٹس سسٹم سے مراد وہ سسٹم ہے جو کسی اور سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا وہ بلکل آئیسولیٹس ہے اور نہ کوئی اینرڈی ٹرانسفر ہو رہی ہے نہ مومنتم ٹرانسفر ہو رہا ہے نہ کوئی جو ہے انفرمیشن پاس کر رہی ہے اور نوہنہیں ایکویلیبریم میں ہے اگر وہ سسٹم ایکویلیبریم میں ہے ایکویلیبریم بھی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنا اس کانٹیکس میں اور یہاں جو ایکویلیبریم کی ہم بات کرتے ہیں وہ تھرمل یا تھرمو ڈائنمک ایکویلیبریم کہلاتا ہے اور ابھی ہم میں اس تھرمو ڈائنمک یا تھرمل ایکویلیبریم کی ابھی نیچے چل کے بات بھی کرتا ہوں اور ہم اس کو زیادہ بہتر طور پر اس کو واضح بھی میں کروں گا اچھا اب جو بیسک پاسٹلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارن آئیسولیڈ سسٹم ایکویلیبریم وہ تھرمو ڈائنمک یا تھرمل ایکویلیبریم میں آگیا سسٹم چلیں اس کو ڈفائن ہی بھی کر لیتے ہیں تھرمو ڈائنمک یا تھرمل ایکویلیبریم جو ہے کئی دفعہ کتابیں اس کو تھرمل بھی کہتے ہیں کئی دفعہ اس کو تھرمو ڈائنمک ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں لوگ تو میں اس کو تھرمل ایکویلیبریم بھی کہوں گا تو سسٹم is in thermal equilibrium if its macroscopic properties are not changing in time تو تھرمل ایکویلیبریم کا مراج یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جو جو مثال کے طور پر isolated ہے اور آپ کافی حد تک کافی دن انتظار کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے انتظار کرتے ہیں تو وہ سسٹم جو ہے ایک ایک ایکویلیبریم سٹیٹ میں آ جائے گا اور وہ تھرمل ایکویلیبریم کہلائے گا اس میں جو macroscopic observables ہیں مثال کے طور پر temperature وہ ایک uniform temperature اس سسٹم کا ہو جائے گا تو وہ سسٹم کا جو temperature ہے وہ ایک temperature جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اب thermal ایکویلیبریم میں آ گیا مثال کے طور پر جو میں observable کی بات کر رہا ہوں temperature اسی طرح ہم pressure کی بات کرتے ہیں کہ pressure vary نہیں کر رہا ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا تو وہ سسٹم جو ہے ہم کہیں گے کہ وہ thermal ایکویلیبریم میں ہے تو thermodynamic equilibrium جو ہے وہ اس کی بقاعدہ definition جو ہے یہ دی جا سکتی ہے کہ macroscopic properties are not changing in time اچھا جب بھی آپ سسٹم کو پہلے آہ چلیں یہ تو پہلے بات ایکویلیبریم کی ہوگی کیونکہ اب میں بعد میں بات کروں گا کہ اگر ایکویلیبریم سے سسٹم کو drive کیا جائے away from ایکویلیبریم تو کیا ہوگا تو ابھی ایکویلیبریم پہ اگر ہم consider کریں تو اگر isolated system ہے ایکویلیبریم میں ہے تو جتنی بھی اس کی microstates ہیں accessible microstates are equally probable accessible microstates کا مطلب ہے کہ وہ microstates جن میں سسٹم کی ہونے کی non zero probability ہے کچھ سٹیٹس ایسی ہو سکتی ہیں جن کی probability جو ہے وہ zero ہے ان سٹیٹس میں ہونے کی تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ accessible نہیں ہیں اور اگر آپ سسٹم کی پیرامیٹرز تبدیل کرتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ system کی جو پہلے accessible states تھی وہ inaccessible بھی ہو سکتی ہیں جو inaccessible تھی وہ accessible بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک system ہے جو مثلا ایک atom ہے وہ different energy levels میں ہو سکتا ہے something like particle in a box ہے تو three dimensional box ہے یا one dimensional box لے لیں simplify کرنے کے لیے understanding کے لیے تو وہ different quantized levels ہیں اب اگر آپ اس کو ایک خاص energy دیں گے تو کچھ خاص level تک وہ co-occupy کر سکتا ہے ان levels میں اس کے ہونے کی non zero probability ہے مگر اگر آپ اس particle کو اور زیادہ energy دے دیں باہر سے کسی source سے اور پھر آپ اس system کو isolate کر دیں تو کیونکہ اب وہ system کی energy conserved ہے تو وہ higher energy states بھی occupy کر سکتا ہے تو وہ جو پہلے inaccessible states تھی جو access نہیں ہو سکتی تھی جہاں جو پہلے occupy نہیں ہونے کی probability zero تھی اب وہ ان کی occupy ہونے کی probability non zero ہو گئی وہ small ہو سکتی ہے مگر non zero ہو گئی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ accessible micro states ہیں تو یہ accessible micro states کو ہم یہ postulate ہے کہ accessible micro states all the accessible micro states for an isolated system in equilibrium are equally probable اور دوسرا یہ کہ the macro state that is observed that's most probable most probable سے یہاں مراد ہے کہ highly probable overwhelmingly probable اور اگر آپ number of particles your constituents your elements of the system ہم کو کافی large کر دیں تو یہ postulate جو ہے یہ اتنا certain ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ اس سے ہٹ کر جو ہونے کی probability بہت negligibly small ہو جاتی ہے the practice state that is most probable اور جس کو ہم کہہیں observed is the one with the largest number of micro states تو یہ largest number of micro states ہیں اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو number of micro states ہیں نا measure یہ بہت important concept ہے statistical physics کا اور systems کے جب equilibrium state میں جاتے ہیں تو وہ equilibrium state correspond کرتی ہے وہ macroscopic state کو جس کے میں maximum number of micro states ہوں تو یہ اب بعد میں جو ہم ہاں concept of entropy کو بھی ہم discuss کریں گے تو entropy is also in a certain sense a measure of the number of micro states more important is the log of the number of micro states more correctly اچھا جی تو یہ ہم نے پھر four coin problem سے اس چیزوں سمجھنے کوشش کی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو different configurations آ سکتی ہیں کہ head head tail head 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 tail اس قسم کی جو different configurations ہیں اس میں ordering important نہیں ہے بس different جو configurations بن سکتی ہیں four coins ہیں ہر coin کی دو states ہیں تو two to the power four یعنی sixteen states بن جاتی ہیں تو یہ sixteen جو states ہیں یہ جو different configurations ہیں جو states ہیں اس قسم کی سولہ وہ micro states کہلاتی ہیں اور وہ micro states کہلاتی ہیں اور جو micro state ہم define کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ number of heads and number of tails so اگر آپ کے پاس یہ اس چیز میں آپ ورینی کرتے ہیں کہ وہ پہلے head آ رہا ہے یا بعد میں tail آ رہا ہے the only thing that you do is you look at this state جس طرح آپ اس micro state کو دیکھیں تو اس میں تین heads ہیں اور ایک tail ہیں this would correspond to this macro state three head one tail والی macro state میں یہ state آئے گی اس کے علاوہ تین اور ہیں آپ پیٹھ کے count کریں اور ہم نے پیچھے دفعہ یہ بات discuss بھی کی تھی کہ اس macro state میں چار آپ کے پاس micro states ہیں اور اس macro state two heads اور two tails والی اس میں آپ کے پاس six micro states ہیں تو جو آپ اس experiment کو run کرتے ہیں تو چار points کے لئے تو جتنا difference نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو macro state اور really macro state جو ہے they are both very ان کی probability کپی close ہے مگر مگر جو اگر آپ number of coins کو large کرتے جلے ہیں اور let's say you go to thousand coins ten thousand hundred thousand and if you go to like the Avogadro's number of coins then this difference between this macro state and any other macro states state جو ہیں وہ difference جو ہے وہ بہت large ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس اس macro state کی probability relative to all the other macro states will become very very high and that means overwhelmingly high ہو جائے گی اور ہم یہ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا صحیح بھی ہوگا کہ یہ ہی ہمیں observe کرنا کی probability جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ ہم کافی certainty سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ macro state observation پہ ملے گی ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو ہے still it's a probabilistic law عام جو جو laws ہیں کہ physics کے جس طرح conservation of energy ہے that's a law which is not based on probability that's a very rigid and fixed law but this is this postulate and we'll come to this اور یہ postulate essentially جو ہے second law of thermodynamics ہی کی ایک طرح سے representation ہے اور وہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ probabilistic یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ probabilistic law ہے مگر when you have very large number of elements it becomes very close to certain مگر پھر بھی یاد رکھیں کہ there's still a finite non-zero probability that you will not get this state but that when the number of elements constituents of a system become very large that probability becomes very very small so کہ ابوکارڈوز number پہ چلے جائیں تو پھر تو you have to wait till the end of time end of the universe to see something like this happening so that's that اچھا جی تو یہ basic ہم نے یہ سمجھا اور یہ basic جو postulates ادھر دیئے ہیں یہ جو postulates ہیں یہ postulates ہم نے سمجھا but they are very general اچھا اب جس چیز میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ ہے شروع میں statistical properties system کی سمجھنے کے حوالے سے کہ وہ equilibrium properties یعنی کہ ہم دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ایک system equilibrium میں آگیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو equilibrium سے ہٹایا جائے تو وہ equilibrium کو کیسے approach کرتا ہے equilibrium تو ہم نے define کر دیا ہے کہ ہم بات ابھی ہم کریں thermal equilibrium کی جب macroscopic observables جو properties جو ہیں وہ time کے ساتھ دیل نہیں ہو رہی تو ایسا ایک example of that that situation let's consider two objects a and b ایک temperature t1 پہ ہے اور ایک temperature t2 پہ let's say that this system is isolated this system is also isolated یعنی A علیہدہ سے اس isolated ہے B علیہدہ سے اس isolated ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ if we wait for a certain period of time وہ time relaxation time عام طور پر کہلاتا ہے کیونکہ system کو آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کھنڈے پانی کا گلاس ہے جو اپنے فریج سے نکالا ہے اور آپ کمرے میں آپ نے اس کو رکھا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم انتظار آپ کریں گے جو کہ یہ ریلیکسیشن ٹائم آپ کو کہہ سکتے ہیں تو سسٹم پہلے جو جو گلاس تھا فریج کے اندر تھا it was isolated in that system which is the fridge it had come to equilibrium in the fridge at certain temperature جو بھی آپ نے temperature فریج کا سیٹ کیا ہو ہے اس temperature پہ جو ہے اگر آپ ثرمومیٹر ڈالیں اس گلاس کے اندر تو آپ کو وہ temperature ملے گا جس temperature پہ آپ نے سیٹ کیا ہو ہے obviously fridge کا مقصد یہ ہے کہ room temperature سے تو آپ نے کم ہی رکھا ہوگا تاکہ آپ کو ایک تھنڈا پانی کا گلاس مل جائے اچھا اب وہ ہی تھنڈا پانی کا گلاس آپ فریج سے نکال کے کمرے میں رکھ لیتے ہیں and let's say the temperature is about 30 degrees centigrade اچھا اب وہ کچھ ٹائم گزرے گا that we can call the relaxation time اور اس ٹائم میں کیا ہوگا کہ اب جب آپ نے اس پہلے وہ equilibrium میں تھا at a certain temperature and then let's say at 10 degrees celsius and then you brought it outside and you put it in the room at 30 degrees celsius پہلے وہ اس temperature پہ equilibrium میں تھا because آپ نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا آپ نے کافی ٹائم اتنا ٹائم دے گیا کہ وہ اس کے ساتھ equilibrate ہو گیا equilibrium میں آ گیا اور اس کا وہ temperature ایک اس کا وہ جو temperature فریج کا ہے اس کا temperature پانی کا اس گلاس میں وہی temperature ہو گیا اب آپ یہ عمل کرتے ہیں کہ وہاں سے اٹھاتے ہیں and اور آپ کمرے میں آکے رکھ دیتے ہیں تو now جب آپ نے اسے کمرے میں رکھا ہے تو the water in the glass is no longer in equilibrium اب وہ ایک نئے equilibrium کی طرف آئے گا ایک نئے equilibrium state میں آئے گا اور وہ thermal equilibrium state میں آنے کے لیے اسے کچھ ٹائم لگے گا وہ time relaxation time کہلاتا ہے اور equilibration time بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے یعنی وہ time جس میں وہ thermal equilibrium میں آئے گا اور ultimately آپ جو expect کریں گے کچھ time گزرنے کے بعد جو بھی وہ time ہے وہ time گزرنے کے بعد اس کا وہی temperature ہو جائے گا اگر آپ thermometer اس میں ڈالیں تو وہی temperature ہو جائے گا جو room مٹا کا temperature ہے کیونکہ room فریج کی طرح ایک بہت بڑا object ہے جس کو عمام طور پر بات کہتے ہیں ریزر وائر کہتے ہیں تو ہم یہ term بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں بات slash ریزر وائر یعنی ایک ایسا system جو اتنا بڑا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی چھوٹے system کو رکھیں یا اس میں رکھیں اور وہ اس کے ساتھ energy exchange کر رہا ہو تو جو بات ریزر وائر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا temperature تو change نہیں ہوتا لیکن جو آپ کا چھوٹا system ہے وہ اس temperature پر آ جاتا ہے جو کہ بات کا یا ریزر وائر کا ہے تو کمرے کی جو ہوا ہے room میں جو air ہے inside the room that can be thought of as a reservoir or a bath for a glass of water so it will come to an equilibrium اور وہ تو یہ جو drive from one equilibrium state to another ہے اس میں کچھ time لگتا ہے and then the system equilibrates and comes to that equilibrium state اچھا اسی طرح ہم imagine کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے systems ایک سیکنڈ یہ دونوں جو systems ہیں air b یہ لیدھ لیدھر equilibrium میں آ چکے ہیں یہ temperature t1 پہ آ گیا ہے یہ temperature t2 پہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ فریج میں پڑا ہوا ہے اور ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے and they have come to equilibrium you waited long enough they have come to equilibrium you can actually check their temperatures with the thermometer اگر ان کا ایک uniform temperature ہے اس کا t1 ہے دوسرے کا t2 ہے اور وہ time کے ساتھ change نہیں ہو رہا آپ نے تجربہ کیا تھوڑ تھوڑہ time کے بعد اور چیک کر کے یہ دیکھ لیا تو then you are sure that it is in thermal equilibrium both of these systems are in thermal equilibrium یہ اپنی thermal equilibrium ہے وہ اپنی thermal equilibrium state میں ایک ہے temperature t1 ہے دوسرے temperature t2 ہے so far so good now what you do is and let's assume that a کا temperature b سے زیادہ ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو isolated آپ نہیں رہنے دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایک pipe سا connect کر دیتے ہیں اب یہ possible ہے کہ thermal energy جو ہے یا energy جو ہے وہ flow کرسکے from one system to another اور آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ thermal energy or heat energy will flow from a hotter object to a cooler object and ultimately what is going to happen is this joint system یہ پورا system جو ہے یا composite system بھی سے کہا جاتا ہے joint system بھی سے کہا جاتا ہے excuse me پورا یہ joint system جو ہے یہ جو ہے یہ اپنے equilibrium پہ آئے گا اور آپ جو expect کرتے ہیں وہ جو expect کرتے ہیں کہ there will be energy exchange there will be thermal energy flow from one object to another in this case a to b such that ultimately what is going to happen is آپ کے اپنے اس دنیا کے تجربے کے مطابق کہ یہ دونوں جو systems ہیں وہ ایک temperature پہ آ جائیں گے اور وہ کوئی final temperature ہوگا ٹھیک تو اب یہ جو joint system ہے یہ سارا کے سارا جو a اور b کو ملا کے جو system ہے اور اس میں pipe بھی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ energy exchange کر سکتے ہیں اب یہ ایک نئی equilibrium state میں آیا ہے اور یہ equilibrium state جو ہے یہ joint system کی equilibrium state ہے اور اس کو جس طرح میں نے کہا equilibration میں آنا یا coming to thermal equilibrium جو پہ آنا اس process کو ہم equilibration یا thermalization بھی کہتے ہیں کہ ایک system جو تھا شروع میں یہ system اگر آپ joint system سوچیں تو یہ a اور b سے مل کے بنا ہوا تھا مگر اس میں فرق یہ تھا کہ آپ نے ان کو join نہیں کیا تھا کہ ان کی درمیان energy exchange نہیں ہو سکتی تھی یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں جو process ہے جب آپ نے ان کو join کر دیا اور یہ نئے equilibrium کی طرف آئے پہلے اپنے اپنے leather equilibrium میں تھے isolated تھے تو اب یہ پورا system isolated ہے پہلے یہ leather isolated تھے اب یہ پورا system جس میں یہ دونوں objects بھی ہیں اور یہ pipe بھی شامل ہے جس کی وجہ سے یہ energy exchange ہو سکتی ہے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ان objects کے درمیان آپ نے کوئی metal کا pipe لگا دیا ہے there's a heat exchange and so for so now the system is isolated and it is it has come to equilibrium and both a and b have the same temperature so there is no net uh energy exchange between the two systems تو یہ process جو ہے یہ process of thermalization کہلاتا ہے اور آپ کو اس حرمے میں یہ بھی پتہ ہے کہ this is an irreversible process irreversible کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ expect نہیں کرتے کہ یہ hotter object ہے اور یہ cooler object ہے یہ hotter ہے اور یہ cooler ہے اور آپ ان کو join کر دیں جیسے کہ ادھر ہم نے کر دیا تو hotter object مزید hot ہو جائے اور cooler object مزید cool ہو جائے this is this you do not see in your normal life ٹھیک ہے everyday life آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی آپ نے اگر ایک چائے کی پیالی کمرے میں رکھی ہے تو وہ آپ یہی آپ کی نظر سے گزرا ہے آپ کے تجربے میں یہی چیز سامنے آپ کے آئی ہے کہ وہ چائے کی پیالی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھنڈی ہوتی چلی آئے گی اس لئے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے چائے کی پیالی پیلیں اگر آپ درم پیالی پینا چاہتے ہیں اس کو زدہ نہ چھوڑیں تو یہ نہیں ہوتا کہ energy conservation کا اگر آپ بات کریں تو وہ تو allow کر سکتی ہے کہ آپ کے جو چائے کی پیالی ہے وہ مزید گرم ہو جائے اور جو room کی air ہے وہ مزید تھنڈی ہو جائے اس میں energy conservation کا کوئی violation نہیں ہے کیونکہ جو اتنی energy وہاں سے نکلی ہے اتنی energy اس میں add ہو گئی ہے جہاں وہاں سبٹرائٹ ہوئی ادھر add ہو گئی total energy میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ room air in the room plus your cup of tea ان میں energy اگر وہ ٹھنڈی وہ گرم بھی ہو جاتی ہے room کی air ٹھنڈی بھی جاتی ہے تو energy conservation جو ہے یہ کوئی violation نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتی یہ والا تجربہ آسانی ہوتا آپ کے سامنے کہ وہ گرم ہو جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے تو ایک طرح سے یہ ایک irreversible process بھی ہے کہ جو چائے کی پیالی ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور جو air in the room ہے وہ نسبتاً کچھ تھوڑی سی گرم بھی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے ایک irreversible process ایک طرح سے یہ ایک irreversible process ہے اور arrow of time کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم یہ associate کر سکتے ہیں کہ یہ process ایسا ہے جس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کیا ہے past اور future کیا ہے past وہ ہے جس میں آپ نے یہ گرم پیالی رکھی اور future اگر آپ کو یہ دونوں events دکھائے جائیں تو آپ پتا ہے کہ future وہ ہوگا کہ یہ چائے کی پیالی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی یہ بتایا ہے کہ یہ چائے کی پیالی گرم ہے ہو گئی ہے پہلے سے تو آپ جی سوچیں گے کہ یہ past ہے اس event کا past ہے کیونکہ خود بخود spontaneously چائے کی پیالی کو آپ گرم ہوتے ہیں آپ کی نظر سے نہیں گزرا جب تک آپ اسے خود گرم نہ کریں تو یہ جو ہے ایک arrow of time کبھی اس میں آ جاتا ہے اور اس سے کہ systems اس طریقے سے propagate کر رہے ہیں ایک thermodynamic equilibrium state سے دوسری thermodynamic equilibrium یا thermal equilibrium state میں تو سسٹم جو اس direction میں اس جو نئی equilibrium state ہے وہ یہ ہے اس قسم کی یہ نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں آپ جاتے ہیں ایسے situation ہی ہوتی کہ جب آپ join کریں تو T1 کا temperature مزید بڑھ جائے اور T2 کا temperature مزید کام ہو جائے وہ بھی وہ کیوں ہماری thermal equilibrium state وہ equilibrium state ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنی عام زندگی میں یہ بھی ایک important سوال ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم direction of time past of future کو ہم define بھی کر سکتے ہیں یہ بڑے important questions ہیں اور یہ یونیور وقت کی ساتھ ساتھ آگے ہم چیزیں سیکھیں گے تو یہ ان بہت ساری questions کو ہم نے address بھی کرنا ہے مگر آپ اپنے back of the mind میں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اچھا جو ہماری macroscopic properties سے جو deal ہم کرتے ہیں نا تو وہ جو science of thermodynamics ہے اس میں ایک law ہے زیرت law of thermodynamics وہ اتنا obvious law ہے کہ بہت عرصے تک لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی law ہے یہ تو بڑی obvious چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دو systems جو ہیں two systems which are in thermal equilibrium with the third one are also in thermal equilibrium with each other کہ اگر دو systems جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ thermal equilibrium میں ہیں مثلا اے اور سی thermal equilibrium میں ہے بی اور سی بھی thermal equilibrium میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی بھی thermal equilibrium میں ہوں اور یہ اتنا مطلب ہے کہ واضح سا law ہے کہ بہت عرصے تک اس کو law کی شکل دی نہیں گئی یہ تو بیسویں صدی میں آکہ اس کو ایک law کی طور پر پر سامنے رکھا گیا کہ یہ بھی ہمیں شامل کر لینا چاہئے thermodynamics کے laws میں سے ایک جو second اور third law ہے thermodynamics کا first and second law جو ہیں thermodynamics کے اور third law جو thermodynamics کا ہے وہ پہلے آئے زیرت law سے ظاہری ہو رہا ہے زیرت جو بیچ میں ڈالا گیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک زبردستی کا بعد میں یہ خیال آیا anyway اسی law کی بنیاد پر اگر آپ ویسے دیکھیں زیرت law تو یہ اس لیے اتنا واضح ہے کیونکہ جو thermometers وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی اسی پہ پہ بیسٹ ہیں کہ ایک thermometer کو آپ object c کے سمجھ لیں اگر جب آپ thermometer c جو ہے اس کو a کے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کا temperature read کرتے ہیں اس کو thermal equilibrium پہ آنے دیتے ہیں تو آپ temperature read کر سکتے ہیں اسی طرح جب b کے ساتھ رکھتے ہیں تو اگر وہی temperature نکلے جو a کے ساتھ نکلا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں thermal equilibrium ہیں at the same temperature تو یہ جو ہم temperature یہ thermometer کا استعمال جو ہے یہ ایک طرح سے یہ زیرت law ہی کا استعمال ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ temperature جو global temperature ایک system کا temperature اس کو compare کریں کسی اور system کی temperature سے تو وہ ہم define کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو thermometers ہیں ان کا استعمال کسی نہ کسی physical property of some object ہوگا کہ جب آپ اس کو heat کریں تو وہ expand کرتی ہے and so forth تو وہ تو واضح سے چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں books books میں یا اس book میں بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا اب ہم جو ہے یہاں پہ جب ہم اپنے سامنے question رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو process of thermalization ہے یعنی کہ اب جس طرح ہم نے ادھر دیکھا یہ والی situation جب دیکھی کہ یہاں سے یہاں تک جب system نے system evolve کیا اور یہ isolated تھے لیدہ لیدہ اور پھر ان کو جوڑ دیا گیا اور یہ joint system کو in isolation ہم نے دیکھا کہ جب یہ equilibrium میں آیا جاتا ہے تو پھر temperatures جو ہیں ہمارے تجربے مطابق same ہو جاتے ہیں اب اسی کے دو objects جب آپس میں جن کو ہم allow کر دیں کہ energy exchange کریں اور wait کریں کہ وہ thermal equilibrium میں آ جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ same temperature پہ آ جاتے ہیں اگر initially ان کا temperature فرق تھا تو they equilibrate or thermalize and come to thermal equilibrium such that the temperature of both the objects is the same اب ہم اس process of thermalization کو ہم microscopic properties سے relate کرنا چاہتے ہیں so ہمارے صاحب نے question یہ ہے how can we understand the process of thermalization is the thermalization سے ہم یہ لے رہے ہیں کہ thermal equilibrium میں یہ دونوں object آگے ہیں such that they are at the same temperature اور وہ same temperature ہم نے Tf کہہ دیا final temperature in terms of microscopics یعنی microstates کی terms میں اگر ہم بات کریں of the two systems تو اس سے یہ کس طریقے سے relate ہوتا ہے کیونکہ ہم نے coin problem میں یہ کہا ہے کہ یہ دو postulate رکھے ہیں تو یہ جو postulates coin problem ہم terms میں ہم نے سمجھنے کوشش کی اب ہم ان کو یہ جو ہے real world physical objects اور ان کی thermal properties اور equilibrium properties سے relate کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری اب پہلی ایک صحیح معنوں میں آپ سمجھ لیں کہ using the microstates وہ ہماری calculation ہوگی اس میں ہم شروع میں یہ کہتے ہیں امیگا سے ہم عام طور سے جو ہے وہ number of microstates کو represent کریں گے ٹھیک ہے تو let's say ہماری situation یہ ہے جو اسی اسی situation ہے اس میں جو macroscopic observable ہے وہ tf ہے اور یہاں پہ ہم e1 اور e2 ہمارے macroscopic observables ہیں اور macroscopic observables جو ہیں یہ macroscopic properties جو ہیں وہ یہ number of microstates ہیں number of microstates of a depend on the energy of a which is e1 اس لئے ہم نے اس کو کہہ دیا omega 1 function of e1 اسی طرح omega 2 جو ہیں وہ microstates ہیں number of microstates of system object b which is at energy e2 تو یہ function of e2 ہو گیا ٹھیک ہے اب the total number of microstates جو ہیں وہ ان دونوں کی وہ product of the two ہو جائیں یعنی یہ joint object جو ہے یہ nb کا ان کی جو total number of microstates ہیں وہ product of the two آ جائے گا omega 1 into omega 2 ٹھیک ہے اب صوری طور پہ ادھر جو ہے ایک summation بھی ہونی چاہیے جو کہ e1 کی تمام values allowed ہیں up till the total e total e total e جو ہے وہ sum of the energies of the two objects ہیں the total energy of this joint composite object a plus b تو یہ total number of جب ہم ان کو join کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ energy exchange ہو سکتی ہے object a اور b کے درمیان such that the total energy has to be fixed ٹھیک ہے بہتہ conserved رہے گی وہ change نہیں ہوگی کیونکہ یہ system the joint system is also in isolation so اس کی energy جو ہے total energy جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ یہ environment کو کوئی energy دے رہے ہیں نہ environment سے کوئی energy لے رہے ہیں یہ joint system جو ہے یہ نہیں کر رہا اچھا we will just maximize these تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ product ہے اور کیونکہ ہم یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی جو final equilibrium state ہے اس میں یہ macroscopic observables جو ہیں temperature same ہو جاتے ہیں اچھا اب ہم کیونکہ macroscopic study کر رہے ہیں تو ہمارے ہمیں اور macrostates جو ہیں وہ directly temperature سے ہم relate نہیں کر سکتے ہم دیکھیں گے کہ temperature جو ہے ایک derived concept نکلے گا observe کرنا تو temperature کو حسان ہے مگر macroscopic کی terms میں ہم دیکھیں گے کہ energy جو temperature ہے it can be defined in terms of the change in the number of microstates and with energy and so forth تو یہ ایک اور macroscopic properties سے اس کو drive کیا جا سکتا ہے یہ concept of temperature کے لیے اس لیے ہم ہم جو ہمارے پاس جو macroscopic سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس initial ہم جو چیز لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ system energy e1 پر ہے یہ system energy e2 پر ہے یہ number of microstates ان کی ہیں تو total number of microstates ان کی یہ ہیں یہ summation ساتھ آ رہی ہے which doesn't really matter تو ہم ہم یہ جو number of total number of microstates ہیں joint object کی وہ ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور ادھر صرف یہ کیا گیا ہے کہ e2 کی جگہ e-e1 لکھ دیا ہے کیونکہ یہ conservation hold کرتا ہے اچھا اب ہمارا جو basic postulate ہے وہ یہ ہے کہ وہ microstate observe ہوگی یعنی جب ہم یہ equilibrium میں آئے گا اور ہم جب مثال کے طور پر temperature کی measurement کرتے ہیں تو جہ ہمیں final temperature ملتا ہے وہ دونوں object کا same ملتا ہے تو وہ جو microstate ہے وہ correspond کرنی چاہیے to the microstate with the largest number of microstates تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو equal temperature والے دونوں object کا temperature same ہو جانے کا equilibrium میں ہیں تو یہ سارا جو یہ جو postulate ڈھر دونوں لکھے ہوئے تو اس کی equilibrium state جو ہے وہ correspond کرے گی ایک طرح تمہیں پتا ہے کہ macroscopic observable مثال کے طور پر temperature کو ہم نے لیا ہوا ہے وہ یہ جو equilibrium temperature ہے جو final temperature ہے وہ دونوں object کا same ہے اور اگر microscopics کی terms میں ہم سوچیں macroscopic تو وہ ہو گیا اور microscopics کی terms میں ہم سوچیں تو یہ جو equilibrium state ہے یہ correspond کرتی ہے to the maximum number of microstates اس کا مطلب ہے different macroscopic states ہو سکتی مگر most اور highly probable اور overwhelmingly probable state وہ ہے اگر if they are big enough objects with a lot of constituents جس میں سب سے زیادہ جسے corresponding سب سے زیادہ میکرو سٹیٹس ہوں تو ایسا میکرو سٹیٹس جو ہے وہ ہمیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے basically جو یہ total number of microstates ہیں یہ functions of جو independent variable ہے وہ e1 ہے یہ تو capital e جو ہے وہ تو fixed ہے energy is conserved it's not changing but if you if you're looking for the most probable macro state then it has to satisfy this condition کہ the number of microstates have to be maximum تو یہاں maximize ایک ہی function omega جو ہے وہ e1 پہ depend کر رہا ہے تو یہ جو ہیں we to find the maximum of this function omega e1 we have to take its derivative and put it equal to zero so that's what we do so اب اس میں دو functions ہیں یہ بھی اور یہ بھی e1 پہ depend کرتے ہیں اور تو ہم chain اور یہ product rule استعمال کر سکتے ہیں we take first the derivative with respect to e1 of omega 1 omega 2 omega 2 ساتھ آئے گا اب بار بار اس میں اندر arguments نہیں لکھے جا رہے یہ والے کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں تو تاکہ expression جو ہیں اندردہ clear ہو تو یہ second term میں آپ نے omega 1 کو رہنے دیا اور omega 2 کا derivative لے لیا e1 سے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ energy کیونکہ conserve ہو رہی ہے تو e1 اور e2 اب شروع میں جو اب ان کو اپنے join کیا ہے تو ان کی energy a کی e1 ہے دوسرے کی e2 ہے مگر کیونکہ جب exchange ہوگی energy تو e1 اور e2 same نہیں رہے گی وہ اب ویلیوز نہیں e1 اور e2 کی رہیں گی وہ change ہو جائیں گی اور ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ e1 اور e2 میں کیا تبدیلی آئے گی جب آپ اس کو join کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہ isolated ہوتے نا دونوں objects ان کو اپس میں join نہ کیا جاتا تو جو بھی energy اس کی ہے e1 اور جو بھی energy اس کی ہے e2 وہ پھر change نہیں ہوتی کیونکہ یہ isolated ہے نا تو کوئی exchange of energy ہوتی تو اس کے لیدہ سے energy conserved ہے b کی لیدہ سے energy conserved مگر جو آپ ان کو join کر دیتے ہیں اور وہ پھر ایک بڑا isolated system بن جاتا ہے تو اب اس total system کی energy conserved ہے جو کہ یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہے مگر e1 اور جو a اور b کی الیدہ الیدہ سے conserved نہیں ہیں وہ اپس میں exchange کر رہے ہیں energy ٹھیک ہے نا تو یہ ہم اگر اس کا کہ change in energy کی میں بات کروں تو یہ کیونکہ constant ہے تو change in energy is zero ٹھیک ہے نا اور یہ آپ relate کر سکتے ہیں کہ اور یہ جو expression ہے وہ صرف یہ چیزہ ہے کر رہی ہے کہ اگر e1 کی energy جو ہے اگر e1 جو ہے higher energy والا ہے اور higher energy والا ہے اور وہ کچھ energy flow out کرتی ہے to be تو b gain کرے گا اور e lose کرے گا a lose کرے گا اور b gain کرے گا تو یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے پلس ایک اگر یہ plus sign ہے تو ادھر minus sign ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یہ جو استعمال کرنے کا کہ اب آپ سارے کے سارا آپ نے دیکھنا ادھر مسئلہ جا رہا ہے یہ omega two جو ہے وہ e2 pigment کرتا ہے اور آپ کے پاس derivative of e1 سے لے رہے ہیں تو آپ چار یہ رہے ہیں کہ اس کو بھی e1 کو بھی e2 کی terms میں ادھر لکھ لیں تو وہ پھر آپ اس کو استعمال کر کے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اچھا اب کیونکہ maximum کرنا ہے اس کو تو zero کریں جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ we want we are talking about an equilibrium state which is the most probable state and it's the state with the highest or the maximum number of microstates تو اس کو equal to zero رکھیں گے تو یہ right hand side equal to zero ہو جائے گی تو پھر آپ یا minus sign آ رہا ہے left hand side zero ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو equilibrium state ہے اس میں یہ equality hold کرتی ہے اب آپ کہیں گے یہ اس میں کیا خاص چیز ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے یہ اور اس کو ہم کس طریقے سے relate کریں جو ہماری macroscopic equilibrium state تھی جس میں دونوں objects a or b کا temperature same ہو گیا تھا finally in equilibrium thermal equilibrium تو ہم actually اس سے relate کر سکتے ہیں اسی سے ہمیں temperature جو macroscopic observable ہے اس کی microscopics کی turns میں definition بھی مل جاتی اور وہ کیسے یہ equality ہے equality is very useful اس کا مطلب ہے کہ جب system thermal equilibrium میں آ گیا تو جو thermal equilibrium state ہے اس میں یہ condition hold کرے گی کہ جو change in the log of the number of states rate of change of the log of the number of states with e1 with energy e1 is equal to the log of the number of states of object b with e2 so both of these are this equality کو ہم relate کر سکتے ہیں to the equality of the two temperatures یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ temperature t1 سے relate کر سکتے ہیں اور اس کو temperature t2 سے relate کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ جو quantity ہے یہ one over kbt کے برابر ہے وہ a کے لئے آپ calculate کریں یا b کے لئے calculate کریں اس کو ہم اس کے corresponding temperature سے relate کر دیتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو omega ہے it's a number because it's a number of microstates یہ ہوں گی 10 10 to the 10 10 to the 23 کچھ طرح large number ہوگا تو log بھی لیں گے تو ایک number آپ کو ملے گا نیچے dimension جو ہیں وہ energy کی ہیں temperature is not energy تو جب آپ ایک conversion factor جس کو Boltzman constant کہتے ہیں kb وہ اس سے multiply کر کے آپ اس کو energy بنا دیتے ہیں kbt کی جو ہیں energy ہو جائے گی اب یہ dimensions zonocide کی same ہو گئی ہیں تو اگر آپ ٹیک ادھر لے جائیں تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اور اگر خالی اس طرح اس کو رہنے دیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ basically one over یہ جو چیز ہے one over kbt1 ہے اور یہ والا جو ہے one over kbt2 ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے دیں گے kb kb کو cancel کر دیں تو temperatures جو ہیں دونوں object کے same یعنی اس کا مطلب یہ جب system equilibrium میں آ گیا thermal equilibrium میں a اور b کو اپنے joint کیا انتظار کیا کہ یہ جو joint system ہے یہ equilibrium میں آ جائے تو پھر equilibrium condition جو کہ ہم نے maximum number of microstates سے حاصل کی ہے وہ macroscopic observable temperature کی terms میں یہ بن سکتی ہے کہ temperature of object a and temperature of object b in thermal equilibrium is equal تو اس سے ہمیں ایک temperature کی definition بھی مل گئی اور بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ جو quantity ہے log of the number of microstates اس کو kb سے multiply کیا جائے تو یہ بھی ایک definition بن جاتی ایک بڑی important physical quantity کی جسے ہم entropy کہتے ہیں یہ basically definition ہے اس کو کئی دفعہ statistical definition of entropy بکا جاتا ہے اور Boltzman definition of entropy بکا جاتا ہے تو یہ جو ہے تو اگر ہم یہی درس میں یہ entropy کی definition کو استعمال کریں تو kb جو constant اس کو اندر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ derivative جو ہے وہ rate of change of s with e بن جاتا ہے with energy تو temperature کی یہ ایک طرح سے ایک اور definition بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور essentially this would give you another law of thermodynamics which is a second law وہ ہم بعد میں دیکھیں گے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک either macroscopic جو parameter temperature ہے وہ in terms of some microscopic parameters جو کی number of microstates ہیں ان سے آپ relate کر سکے اور یہ سارا کچھ establish آپ نے اسی principle کے تحت کیا کہ the number of the macros equilibrium جو آپ کی thermal equilibrium microstate ہے یا state جو thermal equilibrium which is has the maximum number of microstates تو اس لحاظ سے یہ ہمارے ان postulates کو جو کہ ہم نے coin problem میں study کیا تھا اب ہم نے جو ہے وہ ایک statistical calculation میں ہم نے کیا اور اس سے ہمیں temperature کی بھی جو ہے statistical definition بھی ہمارے سامنے آگئے اب یہ بڑا important result ہے اس میں ہم نے ابھی یہ چیز نہیں ذکر کیا کہ یہ آپ کی number of microstates ہیں کیا بس ہم نے کہا ہے کہ کوئی number of microstates ہیں جو energy بھی depend کر رہے ہیں اور جو total number of microstates ہیں ہم ان کو maximize کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے equilibrium state حاصل کر رہے ہیں اور وہاں سے پھر ہم نے temperature حاصل کیا اس کی definition اور دیکھا کہ in equilibrium ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں objects جن کو ہم نے join کیا ہے a اور b ان کے same temperature ہو گیا ہے اور اس لحاظ سے پھر ہم کیونکہ یہ quality hold کرتی ہے اس سے ہم ایک temperature کی definition یہ temperature کی expression ہم حاصل کر سکے اور ہم دیکھ سکے کہ temperature جو ہے ویسے تو ہمیں ہمارے عام برل میں اس کی measurement کافی سان لگتی ہے لیکن microscopics کے لحاظ سے اس کو پھر ہمیں اور quantities کی terms میں derive کرنا پڑتا ہے یعنی کہ energy ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ energy کے ساتھ جو ہے number of microstates کیسے change ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں quantitatively temperature کے بارے میں پاس چلتا ہے یا ہم کہیں rate of change of entropy with energy gives us a measure of temperature and so those other things okay جی تو آج پھر ہم ادھر رکھتے ہیں اور یہاں سے پھر next time ہم start کریں گے